ہماری ظلم کے بھی داستان آخران کے دربار میں کوئی پہنچا دے ہم سبر کریں گے مردان نہیں چھوڑیں گے کمر کسیں گے اللہ سے ڈر کر صرف ان لوگوں سے مقابلہ کریں ڈر گئے کیا ہو بیسی کیوں ففک ففک کر رو پڑے ایسا کیا ہوا کس بات پر نکلے اوویسی کے آنسو کیوں بھری محفل میں پھوٹ پھوٹ کر رو گئے اوویسی اکثر اپنے بیانوں سے ویروڈیوں کو رولانے والے اوویسی خود ہی رو گئے لیکن رو ہے کیوں یہ بتائیں آپ کو اس سے پہلے ذرا دیکھئے کیسے اوویسی بھری محفل میں رونے لگے کہا ہماری یہ ظلم کے بھی داستان آخران کے دربار پہ کوئی پہنچا دے یا رحمت اللہ علمین جس سرزمین سے آپ کو میٹھی ہوا آتی ہے وہاں کی آپ میں امت پر ظلم ہو رہا ہے آقا ہم کو ظلم کے ذریعے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے امتی ہیں ہم خبیب بن حدی کے غلاموں کے غلام ہیں ہم سبر کریں گے میدان نہیں چھوڑیں گے کمر کسیں گے اللہ سے ڈر کر صرف ان لوگوں سے مقابلہ کریں تو دیکھا آپ نے مات کچھ سیکنڈ کے لیے روئے اویسی تو چلیے بتاتے آپ کو آخر ماجرہ کیا تھا جو اویسی صاحب خود کو رونے سے روک نہیں پائے اصل میں ماملہ اس وقت کا ہے جب ہیدراباد میں جمعے کی نماز کے بعد اویسی وہاں لوگوں کو سمبودھت کر رہے تھے اس دوران مدھر پردیش کے خرگون اور ڈلی کے جہاگیر پوری ہنسا کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑے اور ساتھی دھمکی بھی دے ڈالی کہا ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم صبر کریں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے کہا ہماری یہ ظلم کے بھی داستان آخران کے دربار میں کوئی پہنچا دے یا رحمت اللہ عالمین جس سرزمین سے آپ کو میٹھی ہوا آتی ہے وہاں کی آپ میں امت پر ظلم ہو رہا ہے یا رسول اللہ ہم صبر کریں گے میدان نہیں چھوڑیں گے کمر کسیں گے اللہ سے ڈر کر صرف ان لوگوں سے مقابلہ کریں تو دیکھا آپ نے کیسے فپک فپک کر ایک نہیں دو دو بار اویسی رو پڑے اویسی کے آنسو گھڑیا لی ہیں یا سچ میں اویسی کو درد ہے یہ تو کہنا فلال مشکل ہے لیکن اس سے پہلے بھی انہیں کئی موقعوں پر ایموشنل ہوتے دیکھا گیا ہے کہا ہماری یہ ظلم کے بھی داستان آخران کے دربار میں کوئی پہنچا دے ہم صبر کریں گے میدان نہیں چھوڑیں گے کمر کسیں گے اللہ سے ڈر کر صرف ان لوگوں سے مقابلہ کریں موسیقا 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 موسیقا